امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان کاوش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ہے وہ خدمت سر انجام دی ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی ہے الجامی السحیح وہ یقیناً ایک عظیم الشان زخیرہ حدیث اور علوم الحدیث کا زخیرہ ہے امام سمعانی ابن کسیر امام جزری ابن حجر اسکلانی امام زہبی اور شاہ ولی اللہ محدث دلیوی رحمہ اللہ ان شخصیات نے اس کتاب کو الجامے کے ساتھ لکھا ہے اور ابن عصیر جزری خطیب بغدادی رحمت اللہ لے ابن ندیم اور امام سمعانی رحمہ اللہ یہ شخصیات ہیں انہوں نے اس کو صحیح لکھا ہے یعنی الجامی السحیح کے نام سے اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اس کتاب کے بارے میں فرمایا سن نفت حاز المسند السحیح میں نے یہ صحیح مسند کتاب تصنیف کی ہے خود اس کا نام المسند السحیح رکھا ہے اور اس کے علاوہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو سنن بھی کہا جاتا ہے اس کتاب کو جامع کہنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس میں آٹھ ابواب جس میں تمام علوم شامل ہوتے ہیں وہ اس جامع میں امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیئے ہیں جس طرح سیر ہے، عداب ہے، تفسیر ہے، عقائد ہے، فتن ہے، علامات قیامت ہے، احکامات ہیں اور مناقب ہیں یہ علوم جس بھی کتاب میں پائے جاتے ہوں اس کو الجامع کہا جاتا ہے جس طرح امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے الجامع السحیح ہیں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی کاوش سر انجام دی ہے بہت بڑی خدمت کی ہے حدیث پاک کی آپ نے تین ہزار نو سو چھاسی احادیث اس الجامع السحیح میں رکھی ہیں اور امام ابو اسماعیل حروی رحمت اللہ تعالیٰ آپ جب جس وقت بخاری، مسلم اور ترمزی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ساتھ میں یہ فرماتے ہیں امام ترمزی کی اس کتاب کے حوالے سے امام ابو اسماعیل الحروی فرماتے ہیں کتاب ابی عیسیٰ ترمزی اندنا افید من کتاب البخاری و مسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو امام ابو عیسیٰ ترمزی کی کتاب ہے الجامع السحیح وہ ہمارے نزدیک بخاری اور مسلم کی کتاب سے زیادہ فائدہ مند ہے ظاہر ہے ان کے جو فقی طرز ہے اس کو دیکھا اس کے علاوہ جو حدیث پر حکم لگائے گئے ہیں اور جو علوم حدیث کے جو لطائف اور معارف سامنے لائے گئے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان نے یہ کہا ہے کہ یہ بخاری و مسلم سے زیادہ فائدہ مند ہے فائدہ کی مناسبت سے کہا گیا ہے کہ یہ زیادہ فائدہ دیتے ہیں ان کتابوں سے اس کے علاوہ امام ترمزی رحمت اللہ تعالی نے اس کتاب کی توسی کرتے ہوئے اور اس کتاب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمائے سنبتو حازل کتابہ میں نے اس کتاب کو تصنیف کیا فارستوہ علا علماء خراسان میں نے اس کو علماء خراسان کے سامنے پیش کیا فردو بھی تو وہ اس کے ساتھ راضی ہو گئے یعنی پسندیدگی کا اظہار کیا فارستوہ علا علماء العراق فردو بھی میں نے پھر اس کو علماء عراق کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بھی اظہار رضا کیا یعنی انہوں نے بھی اس کو پسند کیا فارستوہ علا علماء الحجاز پھر میں نے اس کو حجاز کے علماء اقرام کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بھی اس کو پسند کیا اور پھر امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے حوالے سے خوبصور جملہ بولتے ہوئے فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہے تو گویا کے ایسی ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبی کلام فرما رہے ہیں جس کے گھر میں بھی یہ کتاب ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک اعلیٰ قسم کی اور انوکھی کتاب لکھی ہے جس کی خصوصیات و امتیازات سے پتا چلتا ہے کہ واقعہ تانی یہ کتاب اپنی انفراتی حصیت رکھتی ہے بہت زیادہ معاملات میں اپنی ایک انفراتی حصیت رکھتی ہے آپ نے ایک تو اس کی ترتیب بڑے اچھے طریقے سے قائم فرمائی ہے حسن ترتیب خوبصور ترتیب آپ نے لگائی ہے پھر یہ ہے کہ آپ زیادہ تقرار نہیں یہاں حدیث کا لے کر آئے آپ نے جو ضرورت تھی اس کے مطابق انہاں حدیث کو لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے فقہائے کرام کا ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد اس پر دلائل دیئے ہیں اور پھر ان استدلالات کی وجوہ کو بیان کیا ہے یہ بھی آپ کا خاصہ ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی کتاب میں انوائے حدیث کو بیان کیا ہے کہ حدیث حسن ہے حدیث حسن غریب ہے حدیث حسن صحیح ہے حدیث صحیح ہے یہ آپ نے استلحات اور انوائے حدیث کو بیان کیا ہے اس کے علاوہ ضعیف بھی آپ نے کئی مقامات پر بولا ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد مختلف چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں جس طرح آپ حدیث کو ذکر کیا پھر فرمایا قَالَ أَبُو عِسَى آپ نے اپنی کنیت کے نام سے اپنی کنیت کو ذکر کیا اور فرمایا قَالَ أَبُو عِسَى اس کے علاوہ آپ نے جو الفاظ استعمال فرمائیں وہ وَفِلْ بَابِ اَنْ أَبِي هُرَيْرَى وَفِلْ بَابِي أَنْ فُلَان ایسا ہوتا ہے کہ آپ حدیث ذکر کرتے ہیں حدیث کو ذکر کرنے کے بعد وہی حدیث باقی جتنے صحابہ اکرام سے مروی ہوتی ہے ان تمام صحابہ اکرام کا ذکر کر دیتے ہیں وَفِلْ بَابِ وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَى وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَر وَأَنْ آنَسِ بِنِ مَالِك وہ صحابہ اکرام کا ذکر اور یقیناً یہ آپ کا امتیاز ہے یہ آپ کی کتاب کی خصوصیت ہے کہ آپ اس کتاب کے توابی اور شواہد کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب فلان فلان صحابہ اکرام سے بھی یہ حدیث فلان فلان صحابہ اکرام سے بھی مروی ہے گویا کہ آپ اس زخیرہ حدیث کو تقرار کے ساتھ ذکر کرنے کی بجائے صحابہ اکرام کا ذکر کر کے علوم حدیث میں اضافہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ امام تنمیزی رحمت اللہ علیہ نے جو استلاحات استعمال فرمائی ہیں وہ آپ نے یہ بھی فرمائی قَالَ أَبُو عِسَى حَازَ حَدِيثٌ حَسَنٌ اسی جگہ فرمایا حَازَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِبٌ یعنی اب بتاتے ہیں کہ یہ ایک ہی شخص سے مروی ہے اور یہ منفرد روایت ہے ایک ہی شخص سے اس لئے آپ اس کے ساتھ لفظ غریب کا استعمال فرماتے ہیں اس کے علاوہ آپ کبھی کبھی فرماتے ہیں حَسَنُن صَحِحُن اس پر مہتیسینِ قرام نے کافی بحثیں کی ہیں اور بتایا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کیونکہ ایک حدیث ایک وقت میں یا حَسَنُ ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہیں انہیں فرمایا کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہاں تو اس حدیث کی دو سندیں تھی اور ایک سند کے اعتبار سے یہ حَسَن اور دوسری سند کے اعتبار سے یہ صحیح ہے یا پھر اس کی سند ایک ہی تھی لیکن یہ بعد لوگ کے نزدیک حَسَن ہے اور بعد لوگ کے نزدیک صحیح ہے آپ کی یہ جو ٹرم ہے اس پر کافی زیادہ گفتگو کی گئی ہے حَدیثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ اس کے علاوہ امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے راویوں کے بارے میں جن کے بارے میں ذکر کیا کوئی بھی سند ذکر کی اور اس کے راویوں پر بھی مختلف انداز میں حکم لگاتے ہیں اور یہ بھی آپ کا خاصہ ہے آپ فرماتے ہیں فُلَانٌ زَاحِبُ الْحَدِيث فُلَانٌ مَقَارِبُ الْحَدِيث شَيْخٌ لَيْسَ بِزَاقَ اسْنَادُهُ لَيْسَ بِزَاقَ اور کسی جگہ پر آپ دو ایک جیسی روایات لا کر پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اَسَحُمْ مِنْ زَالِقَ یہ دو حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں اور ان میں سے زیادہ حدیث جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے اس خوبصورت انداز میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تعارف کرواتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ اور بھی اسطلاحات استعمال فرماتے ہیں قَالَ اَحْلُ الْرَائِ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اَحْلُ الْرَائِ کا یہ کہنا ہے یا اَحْلُ الْرَائِ کے نزدیک یہ ہے اور اَحْلُ الْرَائِ سے مراد آپ احناف لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کبھی کبھی اَحْلُ الْقُفَةَ کا ذکر کرتے ہیں جس میں حضرت صفیان صوری اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ہے وہ آپ کی مراد ہوتی ہے کسی بھی کتاب کی اہمیت اس کی شروعات سے بھی اس کا اندازہ لگا جاتا ہے امام ترمزی کی کتاب الجامی السحیح کی کثیر تعداد میں شروعات لکھی گئے ہیں جس میں عَلْعَرْفُ الشَّزِی یہ امام سراج الدن بالکنی کی کتاب ہے عَلْعَرْفُ الشَّزِی انہوں نے ترمزی شریف کی شرع لکھی اس کے علاوہ ابن رجب حنبلی کی کتاب شروع ترمزی ہے اور ایک کتاب عَارِضَةُ الْأَحْوَزِی اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں عربی میں اس الجامی السحیح کی شروعات لکھی گئی ہیں جو اس کتاب کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں یہ امام ترمزی رحمت اللہ تعالی کی بہت بڑی کاوش جس کو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِفَضْلِهِ تَعَالَى تا قیامت رہنا ہے اور مسلمانوں نے اس سے استفادہ کرنا ہے اللہ تعالی آپ کو اس کاوش کے بدلے بہترین آجر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى حَبِبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكِ